پیارے بچوں ابھی تک آپ نے نقشے کے بارے میں جو چیزیں سنی دیکھی ان کو دیکھ کر کہ آپ کے مند میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس کی شروعات کہاں ہوئی ہوگی کب ہوئی ہوگی اور کیوں ہوئی ہوگی یہ وہ ایسے مول بھول سوال ہیں جس پر ہم ویدیارتیوں کو ضرور سوچنا چاہیے جو چیزیں آج آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں یہ چیزیں اپنی شروعات میں ایسی نہیں رہی ہوں گی یہ تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ بات نقشوں پر بھی لاغو ہوتی ہے بے شک یہ بات نقشوں پر بھی لاغو ہوتی ہے آج جو نقشے آپ اپنی کتابوں میں یا دوسری جگہوں پر دیکھتے ہیں یہ اپنے شروعات میں ایسے نہیں تھے تو پھر کیسے تھے اور کن لوگوں نے نقشے بنانے شروع کی اور کیوں بنانے شروع کی اس پر بھی ہم سوچیں تو ہمیں بہت ساری نئی اور مہدیدار جانکاریاں ملیں گی جو ہمارے پاس پرابت سامگریہ ہیں یا پروپ ہیں پرمان ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج سے لگ بھگ تین ہزار سال سے بھی پہلے لوگوں نے نقشوں پر کام کرنا شروع کر دیا تھا لیکن تب جو نقشے بنتے تھے وہ آج کے نقشوں سے کچھ معاملوں میں وشیس روپ سے الگ تھے وہ لوگ جو نقشے بناتے تھے اس میں چیزوں کا معنی جو کچھ اپنے زمین پر اپنے آس پاس دیکھتے تھے ان کا چیتروں کے مادنے سے پردرشن تو ہوتا تھا لیکن ان کے پاس ایک خاص چیز جو آج کے نقشے میں ہے پیمانہ وہ نہیں تھا منہ تب کہ لوگ پیمانوں کا اس طرح سے اپیوگ نہیں کرتے تھے جیسا آج ہم کرتے ہیں تو اس سمیہ کے نقشوں میں راج کے نقشوں میں جو مولبود فرق تھا وہ پیمانوں کا تھا انہوں نے اپنے آس پاس کے جگہوں کو اسطحانوں کو ندی پہاڑوں کو چیتروں میں پردرشت تو کیا لیکن پیمانے وہاں پر نہیں تھے یہ ایک خاص بات آپ کو تھیانوے رکھنی ہوگی اور جو پرمان ہم کو ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مشر کے لوگ تھے ان لوگوں نے نقشے بنائے تھے ان کے نقشوں میں نیل ندی دکھائے پڑتی ہے اور نیل ندی کے آس پاس کے کھیت دکھائے پڑتے ہیں ان دو چیتوں کے آدھار پر یہ پتا چلتا ہے یا ہم یہ انمال لگا سکتے ہیں کہ نقشوں کو بنانے کے جورت کیوں پڑی ہوگی آج بھی آپ اپنے گاؤں میں دیکھیں اپنے گاؤں کے پٹواری کے پاس جائیں تو آپ دیکھیں گے اس کے پاس بھی گاؤں کا نقشہ ہوتا ہے جس میں گاؤں کے اندر جہاں بستیاں ہیں وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن گاؤں کے اندر کے طلاب طلاب کے باہر کے کھیت اور کھیتوں میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے اس کا مالک کون ہے کھیتوں کا سوامی کون ہے میں نے نقشوں کا ایک اپیوک جو آج بھی ہوتا ہو یہ ہے کہ جمین کے سوامیت کو پردشت کرنے کے لئے ہم نقشوں کو استعمال کرتے ہیں آپ یہ پٹواری کے پاس اپنے گھر کا یا اپنے مکان کا یا اپنے کھیت کا نقشہ دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ آپ اس کھیت کے نقشے کے چاروں طرف کن کا کھیت ہے کن کا مکان ہے وہ ہاں پر لکھا ہوا رہتا ہے کہ اس کے پورو میں ان کا مکان یا ان کا کھیت پشے میں ان کا گھر یا ان کا کھیت یہ ساری جانکاریاں ہوتی ہیں تب بھی مشر کے لوگوں نے جب پہلی بار نقشہ بنایا تو وہاں پر جو چیزیں دکھائے پڑتی تھے وہ کھیتوں کو لے کر کے تھی تو نیل ندی کے آس پاس کے جو کھیت تھے ان کھیتوں کو پردشت کرنے کے لئے ان کے سوامیت کو پردشت کرنے کے لئے لوگوں نے نقشہ بنانا شروع کیا ایسا ہم انوان لگاتے ہیں لیکن ان نقشوں میں پیوانہ جیسے ہم نے پہلے کہا پیوانے کی بات نہیں تھی کیونکہ یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ کس کا حصہ ہے کس کی تمین ہے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں آج سے لگ پر ڈھائی ہزار سال پہلے یعنی چھے سو عیسا پورو کے آس پاس بیبلون شہر کے لوگوں نے جو نقشہ بنایا تھا اس کا ایک نمونہ ہمارے پاس موجود ہے جو آج بریٹیس سنگرہالے پر رکھا ہوا ہے یہ مٹی کے چھوٹی تھی ٹکی ہے ٹیبلیٹ ہے جس کو آپ مٹی کے پلیٹ کہہ سکتے ہیں اس پلیٹ میں وہ چیز نقشہ کے روپے دکھائے پڑتی ہے آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک چھتر دکھائے پڑ رہا ہے یہاں پر آپ اس کو گوھر سے دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ مٹی پر بنے ہوئی کچھ خودی ہوئی آکرتیاں دکھائے پڑ رہی ہیں یہ پہلا پرابت نقشہ ہے یہ پہلا پرابت نقشہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے اور جیسے ہم کہتے کہ ہاں یہ جو نقشہ ہے اس میں لوگوں نے ان چیزوں کو پردرشید کیا جن کو جانتے تھے اس نقشہ پر جیدی گوھر سے آپ دیکھیں گے یا اس کے سممند میں جو سامنگریاں آپ کہیں پر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے بیبلون شہر کو وہاں پر پردرشید کیا تھا بیبلون شہر میں جو مکھے ندیاں تھی جسے آپ ٹیگریس یا یوفریٹس کے نام سے جانتے ہیں وہ دو ندیاں جو تھی یہاں پردرشید کی گئی تھی آس پاس جو پہاڑ تھے وہ پردرشید کیے گئے تھے اور ان کے چاروں طرف سمدر کو دکھایا گیا تھا اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے تب اتنی ہی دنیا کو دیکھا تھے اسے ہی انہوں نے سنسار سمجھا تھا اور سوابھاویک ہے کہ وہ لوگ جتنا دیکھ پائے اس کو ہی انہوں نے نقشہ پر پردرشید کیا تو یہ پہلا گیات نقشہ ہے جیسے ہم مانچتر کی روپ میں پاتے ہیں انسانوں دورہ نرمیت اب ان کو اور جب بارکی سے آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے جو چیتر دکھائے پڑ رہا اس میں جو کالی ریکھائے دکھائے پڑ رہی ہیں وہ کالی ریکھائے ہیں بعد میں بنائی گئی ہیں اس کے ایک اور چیتر آپ دیکھ پائیں گے اس چیتر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مٹی پر خودی ہوئی آکرتی دکھائے پڑتی اس میں آپ گوھر سے دیکھیں اس میں آپ کو دیکھ رہا ہے اسی آکرتی میں جو گڑے بنے ہوئے ہیں جو خودی ہوئی آکرتی ہے نقشہ کے آدھار پر یہ پتہ چلتا ہے کہ تب کی دنیا کیسی تھی اور لوگ اپنی دیکھی ہوئی دنیا کو کس طرح سے بناتے تھے کیسے پردشت کرتے تھے ایک چیز اور جو آپ سے میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ جو نقشہ انہوں نے بنایا تب انسان شہروں میں جو رہتے تھے شہروں میں رہنے کے پہلے گھومکڑ جیون بھی ان کا ویدیت ہوتا تھا وہ آس پاس گھومتے تھے اور دیکھتے تھے یہ دنیا کیسی ہے اس سے جو گیا نرجیت انہوں نے کیا انہوں انہی کو اپنی جانکاریاں گروہ پر پردرشت کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی چیزیں نرمیت کی اس کے آگے کچھ اور چیزیں ہیں دیش ویدیش میں دوسرے لوگوں نے کیسے نقشہ کو بنایا وہ کیسے ہوا ہم آگے دیکھتے ہیں